اسلام علیکم اس لیے جو ہے کمزوری ہوتی ہے تو بے اولادی کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کو اولاد نہیں ہو رہی تو یہ گھر کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا فائدہ ضرور ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو اس کے لئے کی معلومت ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اپنا علاج گھر بیٹے ہی کرتے رہیں تو سب سے پہلے تو میں بے اولاد مردوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جب کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ان قدرتی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے دوائیں کھاتے ہیں دوائیوں سے بہتر یہ ہے کہ ہم چیزوں کا آپ استعمال کریں تو آپ خوبصورت بھی بعض روک چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہوں تو قدرتی چیزوں کا آپ استعمال کریں گے کھانے پینے میں چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ ضرور جو ہے آپ خوبصورت بھی بنیں گے آپ کا نظ میدے کا ٹھیک ہو گا اور آپ کے میدے میں جلنڈ جو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اس میں جو کمزوری بہت زیادہ ہوتی صبح اٹھتے ہیں تو چکر آتے ہیں ہاتھ وہ کپ آتے ہیں اور بہت زیادہ ہاتھ بس owned ہو جاتے ہیں جو ہمارا درانے خون جو ہیں جس میں آپ نے جا ہمارے درانے خون میں کمی ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے کے بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے کو زیادہ بریشانی آت ہلتی اگر آپ مشکل کریں گا زیرہ سفید ہے یہ بھی آپ کے پیٹ کے نظام کو ٹھیک کرے گا آپ کے پیٹ کے جو بڑا ہوا پیٹ ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے پانی میں عبال کر اس کو پی سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کھانوں میں زیادہ زیادہ آپ زیرے کا استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ کا نظام ٹھیک رہے گا اور آپ کا کھانا حسم ہوگا اور آپ کے وزن میں بھی کمی آئے گی اس کے پاس جو ہے دھنیا دھنیا جو ہے یہ آپ کے سردرد کے لیے بہترین ہے دھنیا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے دھنیا اگر آپ اس کو پانی میں اوبال کر پیتے ہیں تو آپ کا سر کا دل چلا جائے گا آپ کو تھکن دور ہوگی آپ کے پٹھوں میں در دورہ وہ ٹھیک ہوگا آپ کا پیٹ کا نظام ٹھیک ہوگا اور آپ کا میدے میں تضابیت جلن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اب اپنے دہی کا استعمال کرنا ہے دہی جو آپ کہنوں میں پکاتے ہوئے دہی کا استعمال کریں اگر آپ دہی ڈالتے ہیں تو آپ کا گوش بنا رہے ہیں تو دہی جو ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو گوش کی گرمائش ہوتی ہے وہ دہی ختم کر دیتی ہے جب آپ کے میدے کے جلن تضابیت کے لیے بہت ہی تو یہ آپ کے کھانے کو بھی حظم کرے گا اور آپ کے میدے کا نظام بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کو کیاب اگر آ رہی ہے الٹی آ رہی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یہ آلو بخارہ ان عورتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو کہ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا آ جاتی ہے تو وہ ان کے لیے دل خراب ہوتا ہے تو وہ آلو بخارہ ضرور چوسا کریں اس میں جو ہے آپ کا بچہ بھی خوبصورت ہوگا اور آپ کے جو ہے کیا آنا بھی بند ہو جائے گی جو عام لوگ ہیں کہ کھانا عظم نہیں ہوتا ان کو کیا آنا شروع جاتی ہے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں اور آپ کا میدکہ نظام خراب ہے تو آپ نے آلو بخارے کا استعمال ض چوستے رہیں گے تو آپ کا جو ہے میدکہ نظام کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کا کھانا بھی جو ہے آپ کا حضم ہوتا رہے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں آپ ان سے فائدہ حاصل کریں گے تو آپ کو ضرور جو ہے آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اور آپ کی ان چیزوں سے ضرور فائدہ ہوگا تو جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور بیل آئیکن کو جب دبائیں گے تو آپ کو اس طرح کی معلومت ویڈیو آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ اپنا ج جو بھی آپ کا مشکل کام نظر آ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ بیماری مشکل نظر آ رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں اور اس کا علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس کسی لوگوں پر پیسے بھی نہیں ہوتے تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو آپ گھر میں یہ چیزیں رکھیں جو کہ سستی ہیں کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے آپ گھر میں چیزیں اپنے کھانوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں روزانہ مگر آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے ان چیزوں سے ہمارے بیماریاں اتنی بڑی بڑی دور ہو سکتی ہیں تو کیوں نہیں ہوں گی ضرور ہوں گی جب آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی جو گھر میں چیزیں ہیں جن کا آپ کھانا بنا رہے ہیں ان چیزوں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بہت زیادہ پیسوں کو آپ کے بچا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ خیار رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نکھے پانے ٹھیک ہے جب آپ خیار رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہے ہیں